بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن دھو کر گسر بسر کرنے پر مجبور عالی حکام سے مدد کی اپیل اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شجر الدین اور آج ہم لہور کے بہادر آباد علاقے میں موجود ہیں جہاں پر ایک ایسی فیملی ہے جن کا گزر بسر جو ہے وہ مزوری پر ہے اور ان کے تین بچے ہیں جن میں دو نابینا اور ایک مزور ہے آئے ہم آپ کی ملاقات ان سے کراتے ہیں جی ہمارے سم موجود ہیں حافظ مزر ان کی چھوٹی بینٹ کرن ان سے بڑی بینٹ جو ہے یہ ہے مریم یہ ذنی مزور ہے جبکہ حافظ آپ بھی نابینا ہیں اور کیرن بھی نابینا ہیں حافظ مزر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ بچپن سے نابینا ہیں اور ان کا گزر بسر کیسے چر رہا ہے اور انہوں نے یہ جو قرآن اور دین کی تلیم ہیں یہ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں اور کیسے حاصل کر رہے ہیں میں جب سے پیدا ہوں پدہشی نابینا ہوں اور میں حفظ بھی کر رہا ہوں اور میں پڑھ کے ماں پاک کا باز بننا چاہتا ہوں اور میں نرسہ ڈالنے چاہتا ہوں میری یہ خواہشہ ہے جب ہی حفظ کر کے بچوں کو پڑھا کے اور میں اپنا نرسہ ڈالنے کی اور عمر سولہ سترہ سال ہوگی اور ہی حفظ کرنا تو حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سولہ سترہ سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو قرآنی آیت سنائیں اپنے ناظرین کو ٹی وی ٹو ڈے کے ناظرین کو جو ہے ان کے آپ کی آواز جو ہے ہم پچا سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینا کالکاوسر فصلی لربکا من حر انہا شانئکا والأبتر انہا اعطینا کالکاوسر فصلی لربکا من حر انہا شانئکا والأبتر فصلی لربکا من حر انہا شانئکا والأبتر امنت باللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ٹی وی ٹو ڈے کے ناظرین نے سنا کہ حافظ مذر صاحب نے بہت ہی اچھی ماشاءاللہ آپ کو قرآنی تلاوہ سنائی اور اب ہم بات کرتے ہیں حافظ صاحب سے دوبارہ کہ حافظ صاحب آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت آپ کے لئے آپ جیسے سپیشل بچوں کے لئے کیا کر سکتی ہے میرا یہ حکومت سے مطالبہ ہے ہمارے والدین اور میں عزت کی روٹی کھا سکے آندہ ہماری زندگی اچھے سے گزرے اور میں مدرسہ بنا چاہتا ہے بچے کو دینی تعلیم دینا چاہتا ہوں اور حکومت ماری مدد کریں حافظ صاحب آپ نے حکومت سے تو یہ مطالبہ کر دیا کہ ہماری مدد کریں اب یہ بتائیں کہ آپ مستقبل میں اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں کیا خواہش ہے خواہش یہ ہے میرے دل میں اور میں بچے کو پڑھاؤں اور بچے کو اچھی تعلیم دینی تعلیم دوں اور بچے کو پڑھاؤں مدرسہ بناوں اور میں حکومت ماری مدد کریں جی آپ نے دیکھا کہ مظر کا یہ کہنا تھا کہ حکومت ہماری مدد کریں اور اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ میں مدرسہ بناوں اور بچوں کو دینی تعلیم دیں جی بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں میں پڑھے ہوکر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں پھر اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ڈی کر گا میں مریضہ کا حلاد کریں اچھا بیٹا آپ ہمیں کچھ تلاوت سنائیں کچھ آپ بھی سنائیں کہ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں نات پڑتی ہیں آج آپ ہمیں کیا سنائیں ایسا لگتا ہے یہی اللہ کو منظور ہے کیا ہوا گردوس تو ہم سے مدینہ دور ہے ایسا لگتا ہے یہی اللہ کو منظور ہے کیا ہوا گردوس تو ہم سے مدینہ دور ہے اللہ 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 اچھا یہ بتائیں کہ بیٹا آپ پڑھائی بھی کرتی ہیں اور کون سی کلاس میں پہلے کلاس میں اچھا یہ بتائیں کہ کھلونوں سے بھی کھیلتی ہو کہ نہیں کھیلتی کھیلتی ہوں اچھا یہ بتاؤ تمہیں کون سا کھلونا چاہیے وہ جو کارڈی ہے جس کے اندر کارڈ لگتا وہ والے جی آپ نے دیکھا اس چھوٹی سی ننی بچی نے کہا کہ میں پہلی کلاس میں پڑتی ہوں وہ بھی مدرسے میں پڑتی ہوں غربت کی ماری ہے فیملی جو ہے ان کا گھر کا جو گزر بسر ہے ناظرین میں ٹی وی ٹو ڈے کے ذریعے آپ کو بتاتا چلو کہ یہ بڑی مشکل سے گزر ہے اور ان کی جو تیسری بچی ہے وہ ذنی مذہور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے کیمرو میں آپ کو دکھائیں یہ اس کی عمر تیرہ سال ہے اور اس کا نام مریم ہے اور یہ نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے اور جسمانی طور پہ بھی یہ بہت کمزور ہے تو میری حکومت سے یہی اپیل ہے یہی گزارش ہے خدارہ خدارہ ایسے جو سپیشل بچے ہیں ان کو آگے لائیں آپ بہت دعوے کرتے ہیں مطلب ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہماری حکومت کو کرنا چاہیے جیسا کہ حافظ مذر صاحب نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں مدرسہ بناوں اور میں بچوں کو دین کی تلیم دوں اور حکومت کو چاہیے ان کے مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی امداد کی جائے ان کو فنڈ مہیا کیے جائیں یہ ننے سے چھوٹے سے مصوم سے بچے آپ کے منتظر ہیں اب ہم جو یہ نبینا بچے ہیں ان کے والدین سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں حکومت سے ہماری دارت کے لیے درخواہش ہے ہماری میرو بانی کرتا ہے سانوں کو پلاڈ ملا یا جگہ ملی جائے جی رب نواز کا کہنا ہے کہ حکومت ہماری مدد کرے ہمیں سر چھپانے کے لیے چھوٹی سی جگہ مہیا کی جائے تاکہ ہم اپنا اپنے گھر میں اپنا گزر بسر کر سکے آئیں ان عظیم جو نبینا بچے ہیں زینی مزور بچی ہے ان کی والدہ سے آپ کی بات کرتے ہیں حکومت سے ہماری خطرکھاش ہے میرے بچے تین مو تھا جائے میں ہم لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہمارا گزارہ بہت مشکل ہوتا ہے ہم کرایا بھی نہیں دے سکتے ہم کرایا بھی دیتی ہیں لیکن ہم مشکل میں بچے کوئی کوئی فیش پوری نہیں کر سکتی ایک ہم نے گھار کا خرچہ بھی اٹھاتی ہیں بہت مشکل سے میرا میاں بھی مار رہتے ہیں پھر میں محنت سے نہیں گبراتی پھر میں یہ کہتی ہے چل کوئی اللہ کا شکر ہی چاہتی ہوں چیکنے اے بھی سانسیر لوکان کی میرے بچے نے چھاتے ملی جائے میں کرایا نہیں بار سکتی بہت مشکل میں کرایا دیتی ہوں میرا میاں جو بھی کماتا بھی چارہ بیمار ہو جاتا ہے میں میاں کے علاج کراؤں بچیاں کو دیکھوں گھار کا خرچہ چلاؤں ان نابینا اور اس زینی معذور بچی کی اس ماں کا کہنا ہے کہ اب میں تھک چکی ہوں لوگوں کے گھروں کے برطن دو دو کر میرے شوہر بھی بمار رہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ خدارہ خدارہ ہماری طرف دیکھیں ہماری کوئی مدد کریں نیکس پروگام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کا میزوان شجر اتی